کرونا کے چلتے لاکڈاؤن نے سولن کے کسانوں کی بھی حالت پتلی کر دی ہے جس کے چلتے کسانوں کے ماتھے پر چنتہ کی لکیر پڑ چکی ہے سولن کے کسان زیادہ تر ٹمٹر اور مٹر لگاتے ہیں اور یہاں کے کسانوں کی آرث کی انہی فصلوں پر ٹکی ہوتی ہے لیکن اس بار انہیں مٹر کے جو دام ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے ہیں سولن کے مٹر کی مانگ پورے دیش میں رہتی ہے مانگ زیادہ ہونے کے قارن کسانوں کو اچھے مولے بھی مل جاتے ہیں لیکن اس بار لاکڈاؤن کے چلتے مانگ اچانک گھڑ گئی یہی وجہ ہے کہ مٹر کے دام دھراشائی ہو چکے ہیں سولن کے آرثی نے بتایا کہ اس بار مٹر کی بمپر فصل تھی اور مانگ بھی بہت زیادہ تھی لیکن جب سے لاکڈاؤن لگا ہے تب سے مٹر کی مانگ کم ہو گئی ہے اور مانگ کم ہونے کا اثر مٹر کی قیمتوں پر بھی پڑا ہے اب سولن کی سبجی منڈی میں تو بہت مٹر آ چکا ہے لیکن اتنے کھریدار نہیں ہیں دیش کی کچھ انہیں منڈیاں بھی بند ہیں جو کھلی ہیں وہاں اتنے کھریدار نہیں مل رہے ہیں اس لیے مٹر کے دام تیجی سے گر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ صورت ممبئی احمدواز پونے کی منڈیاں بھی بند ہیں جس کے چلتے کسان بہت پریشان ہیں ایسا ہے کہ کرونا سے پہلے پہ آج بکرہ تھا چھپیس سے لے کے ٹھائیس روپے تک پھر یہ آج ہٹتا گھٹتا ہی ہے آج اٹھارہ انہیس روپے کو آ گیا ہے اور مال زیادہ آ رہا ہے آرائیول بہت زیادہ گرھاک نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہر سبجی کو ڈاؤن ہے سبجی اور مٹر یہ کرونا کی وجہ سے بہت بری طرح پٹا ہے سونن کا مٹر جو اچھے مٹر ہیں وہ کمچے کمچے اس سمیں پہنتیس روپے بکھنا چاہیے تھا جو پچیس روپے سے لے کے ٹھائیس روپے تک بکھنا ہے اور آگے بھی اگر کرونا کا یہی حالت رہا تو جس منڈی میں کیونکہ یہاں تو اتنی رائیول ہے جو نیچے کسی منڈیوں میں جانے کے لیے گاڑیاں چلے جاتی ہیں لیکن آگے گرھاک نہیں ہیں تو ابھی صورت کی منڈی بھی آج بند ہو گئی ہے کل رات کو بند ہو گئی ہے تو مال نہیں جانا جا پائے گا احمد آباد دو دن سے بند ہے بمبے کئی دن سے بند ہے پونے ہکاتی گاڑی جا رہی ہے وہ بڑی مشکل سے پہنچتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مال تو آ جاتا ہے لیکن آگے گرھاک لینے والا نہیں